اعوذ باللہ ہمینے شیف آرد و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متم سامین تجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیے نمبر 65 سے لے کر آیے نمبر 79 تک جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے حیرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کونوں کے ساتھ ایک بہترین واقعہ ذکر کی ہے اور وہ گائے کے زبا کرنے کا واقعہ ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنی آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلنا بس ہم نے بنا دیا ہا اس قصے کو نکالاً عبرت یا آزمائش لما بین یدئیہ ان لوگوں کے لیے جو یدئیہ اس سے پہلے تھے یا مطلب ان کے آگے تھے پہلے والے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے وما خلفہ اور جو ان کے بعد آئیں گے ٹھیک ہے ورین سرائل کے بعد جتنے بھی لوگ آئے گے یہ ان کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے وما وعزتاً اور نصیحت ہے للمتاقین پریزگار لوگوں کے لیے اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ فرما دیا کہ جو اللہ کے حکامات کو نہیں مانیں گے یہاں پہ جیسے ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ مچھلہ نہیں پکڑنی تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں پر بندر بنا دیا تھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے پھر یہاں پر ہمیں بھی فرمایا ہے کہ جو پہلے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے جو ابھی موجود ہیں یہ قیامت تک انسانوں کے لیے یہ بات موجود ہے کہ جو بھی اللہ تبارک وطالعہ کے حکامات کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے یہی سزا ہوگی یا اللہ تبارک وطالعہ اسے کوئی اور بھی سزا دے سکتی ہیں آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیس اور جب ٹھیک ہے اس کا جہاں پہ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعمرو حکم دیتا ہے کم تمہیں یعمرو کم وہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تزبحو بغرہ یہ کہ تم زبا کرو ایک گائے کو ٹھیک ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں بیل کو گائے کو کہتے ہیں یہ ہر بھی زبان میں بقرہ کا مانای استعمال کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ گائے بھہس کو کہتے ہیں قالو تو قوم کے لوگوں نے کہا اتتخیضو یہ جو علیف آپ کو نظر آرہا ہے یہ بلا اس کا تجمہ ہوتا ہے کیا اکیتتخیضو نا آپ کرتی ہیں ہمارے ساتھ حضوان مزاق اتتخیضو نا حضوان کہ آپ ہم سے ہنسی مزاق کرتی ہیں یہ قوم کے لوگ حضوان موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قالا حضوان موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذو میں تو پناہ مانگتا ہوں باللہ ہی اللہ کی ان اکونہ یہ کہ میں کروں ٹھیک ہے میں مزاق کروں اور ان اکونہ یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے اگر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ مزاق کروں میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور یہ کہ میں نادان بن جاؤں قالو تو قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب ان آیاتوں بارکہ کی جو تشریح ہے وہ ہم ترجمے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں قالو قوم کے لوگوں نے کہا ادعو ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ماہیہ یہ دیکھیں یہ ہیہ کی زمیر جو ہے وہ مونس کے لیے چونکہ بقرہ کو جو ہے وہ مونس کے معنی میں سے مال کیا جا رہا ہے اس لیے آخر میں تابع آ رہی ہے یہ بھی اس کے نشانی ہے مونس کی ٹھیک ہے تو ماہیہ وہ نشانی وہ بیل وہ کیسی ہے وہ ہمارے لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا قارہ حرد موسیٰ نے کہا علیہ السلام علیہ السلام نے انہو بشک وہ ہو مطلب اللہ بشک وہ اللہ یقونو فرماتا ہے انہا بقرہ کہ بشک وہ جو گائے ہے ایسی ہو لا فارض کہ وہ بوڑی نہ ہو لا فارض کہ وہ بوڑی نہ ہو ولا بک اور نہ ہی وہ بچیا ہو بلکل چھوٹی ہو مطلب نہ ہی بوڑی ہو اور نہ ہی جوان ہو مطلب بچی نہ ہو درمیانی عمر کی ہو ٹھیک ہے عوانم بین ذالک عوانم بین ذالک ان دونوں کے درمیان ہو مطلب کہ بوڑی اور بچے کے درمیان جو وہ سمجھ لے کے جوان ہو ٹھیک ہے عوانم بین ذالک ان دونوں کے درمیان میں ہو ففعلو تو تم کرو ما تو مرون جس کا تمہیں حکم دیے جاتا ہے تو تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے قالو تو قوم کے لوگوں نے پھر کہا ادعو آپ دعا کیجئے لناخ ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لناخ ہمارے لیے ما لونوہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو اب دیکھیں قوم کے لوگ کیسے مزاق کرنے کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لب سے دعا کیجئے کہ پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو کبھی کہہ لیں کہ پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو کبھی کیا اور کبھی کیا تو اس طرح کے سوالات کے جوابات میں پھر اللہ نے انہیں کیا کہا قالا حرموسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہو یقولو بے شک آپ کا رب انہو بے شک وہ اللہ یقولو فرماتا ہے انہا بقرتن صفرہ بے شک وہ جو گائے ہے وہ زرد رنگ کی ہو سرخ رنگ کی ہو جس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہو فاقعن فاقعن لونہا فاقعن لونہا لون کہتا ہے لنگ کو فاقعن جو واقع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو فاقعن وہ چمکدار لونہا اس کا رنگ ہو تسرر وہ خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کو اس کا رنگ اتنا گہرا زرد ہو کہ وہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو ٹھیک ہے فاقعن لونہا وہ اس کا جو رنگ ہے وہ چمکدار ہو تصور الناظرین وہ لوگوں کو خوش کر دے قالو قوم کے لوگوں نے پھر کہا ادعو آپ دعا کیجئے لناغ ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لناغ ہمارے لئے ماہیہ کہ وہ گائے کیسی ہو ان البقر تشابہ علینا بے شک جو گائے ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے جو گائے ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ ہمیں ملنی رہی وَإِنَّا وَبِشَكْ هَمْ اِنشَاءَ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْ تَدُونَ تو یقیناً ہدایت ضرور پا لیں گے نمطم سامین ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو گائے کا حکم دیا تھا تو اس کے پیچھے کے حوالے سے جو واقع ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے دنیا کی جو سب سے بڑی اور قیمتی جو گائے بیچی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی تھی اور اس ٹوپک پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہماری باقی ویڈیوز میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتی ہیں امام ابن جریر تبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص رہتا تھا اب یہ گائے کو جو زبا کرنے کا حکم اللہ نے ان کو دیا وہ کیوں دیا اس کے پیچھے کا جو بسے منظر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نام جو ہے وہ آمیل بتا جاتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی اس کا ایک ہی رشتہ دار تھا جو کہ یہ بھی کہا جا تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا اب ہوا یہ کہ اس نے اس مالدار کو شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث کوئی بھی نہ ہو اور وہ خود اس کا وارث بن جائے اور اس کی لاش کو لے کر وہ لوگوں کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میرے اس رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیے اب رشتہ دار کو مارا کسی نے تھا اسی نے خود اور لوگوں کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میرے اس رشتہ دار کا قتل کر دی گیا ہے اور میرے نزیق آپ کی سوا اور کوئی شخص نہیں حرموسیٰ کے پاس جب ہو گیا کہ جو اس قاتل کا نام بتا سکے تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کر دیں اب جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل کے بارے میں بتا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم ایک گائیں زبا کرو اب یہ لوگ بڑے تاجم میں پڑ گئے کہ قاتل بتلانے میں اور گائیں کے زبا کرنے میں کیا مناسبت ہے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مزاک کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں انہوں نے کہا آپ اللہ سے یہ معلوم کریں کہ وہ گائے کیسی ہو تو ہر موسیٰ نے جب اللہ سے یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ بچیا ہو بلکہ وہ جوان ہو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو فرمایا کہ اس کا رنگ وہ زرد رنگ کا ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو اسی طرح کرتے کرتے ان کی صفات جو ہے وہ گائے کی معلومات ہوتی چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ گائے جو ہے وہ ہم پر مجتبع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے اس کے بعد آگے بھی اللہ تبارک ودا نے فرمایا کہ وہ گائے جو ہے وہ ایسی ہو کہ نہ محنت کرتی ہو نہ حل میں چلاتی ہو نہ کھیتوں میں وہ پانی دیتی ہو بالکل صحیح سلام نہ دو وہ بیداغ ہو اس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو یہ سارے سوالات جب انہوں نے کیے تو ان سوالات کے بعد گائے کو ڈھوننا بڑا مشکل ہو رہا تھا آخر کار ہوا یہ کہ ایک عورت تھی اس کا جو شوہر تھا وہ بڑا ہی نیک تھا اس کے ایک ہی اولاد تھی وہ مر گیا تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی گائے تھی اس نے اللہ کے نام پر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ گائے اس کو واپس کر دینا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ فلان جنگل میں جاؤ وہاں پہ تمہارے والد نے ایک گائے کو چھوڑا تھا وہ جا کے اس جنگل میں اللہ تبارک وطلہ سے دعا کرنا وہ گائے تمہیں مل جائے گی تو بیٹا گیا جنگل میں اور جانے کے بعد دعا کی تو اس کو گائے مل گی تو وہ گائے کو لے کر گھر واپس آ گیا اب ماں نے اسے کہا کہ یوں کرو کہ اس کو جو ہے وہ بزار میں لے کر فروغ کر دو اور جب بھی بیچنے لگنا تو ایک کام کرنا کہ مجھے جب وہ بیدار کر دیں تو ہوا یہ کہ وہ لڑکا جو ہے وہ راضی ہو گیا اور گائے کو لے کر بزار میں چلا گیا جب وہ بزار میں گیا تو اس کے بعد دو فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں ہیں اور اس نے اس سے کچھ سودا طلب کیا تو لڑکے نے کہا کہ میں جب تک اپنی والدہ سے نہیں پوچھ لوں گا تو میں یہ سودا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مو مانگی قیمت دینے کے لئے تیار ہیں تو آپ ہمیں گائے دے دیں لڑکا بزید رہا اس نے کہا کہ نہیں میں گائے آپ کو نہیں دے سکتا تو ہوا یہ کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گیا اور گھر واپس آنے کے بعد اس نے سارا ماجرہ اپنی والدہ کو سنا دیا تو والدہ نے کہا کہ دوبارہ جانا اور اگر تمہارے پاس وہ دوبارہ آدمی دونوں آئیں تو ان سے پوچھنا کہ یہ گائے ہم کب بیچیں اور کس کو بیچیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا کوئی امتحان لے رہے ہوں اصل میں وہ اللہ کے بندے بھی ہو سکتے تو وہ لڑکا دوبارہ بزار میں گیا گائے کو لے کر اب وہ دوبارہ دونوں آدموں اس کے پاس آئے اس لڑکے نے کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے آئے ہیں تو اس نے کیا کام کیا ان نے پوچھا کہ کیا اس گائے کو بیچنا ابھی مناسب ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی نہیں ابنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ رموسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کے بعد خود چل کر آئیں گے اور آپ کو اس کی مو مانگی رقم دیں گے تب آپ اس کو بیچ دیں اب کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے ہوا یہ کہ رموسیٰ کی قوم کے لوگ اس گائے کو ڈھون لیا انہوں نے اور مو مانگے داموں میں ایک پیڑے میں جو ہے وہ گائے کو رکھا گیا اور دوسرے پیڑے میں ان کی مقدار کے برابر سونا چاندی رکھا گیا تو اس طرح ان کو یہ گائے جو ہے وہ ملی تھی گائے کے قیمت کے وزن جو ہے وہ سونا ان کو ملا تھا اور وہ گائے انہوں نے بیج دی اور وہ گائے لے کر واپس آگئے اب ہوا یہ کہ جب وہ گائے واپس لے کر آگئے تو عظم موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد جو اس کا دھڑ تھا کھوپڑی جو ہم سر بولتی ہیں وہ جو ہے وہ مقتول کے قبر پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہی شخص جو جعبہ کر رہا ہے کہ میرے قادل کو ڈھونڈا دے اسی نے مجھے مارا ہے تاکہ یہ میری جائداد کو ہڑپ کر سکے اور اس پر قبضہ کر سکے تو لوگوں نے پھر اسے پکڑا اور اسے بھی مار دیا تو اس طرح سے یہ گائے کا معاملہ حل ہوا تو یہ گائے جو ہے یہ سورت البقرہ بھی اسی نام سے منصوب ہے کہ اس کا نام سورت البقرہ کیوں رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک گائے کو زبا کرنے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے سمجھا اب دیکھیں کہ بنو اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو گائے کے بارے میں حکم دیا تھا اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی بھی کام کہنے کا حکم دینے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ نے جیسا کہ یہ فرمایا تھا کہ کوئی بڑھی اور جدت میں نہیں جائے گی تو گائے بھی انہوں نے ایسی ڈھونی کہ جو نہ بوڑی ہو نہ بچی ہو بلکہ وہ جوان ہو ٹھیک ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اگر بیجا جو سوالات کے تھے تو اس میں پھر انہوں نے اپنے لئے مشکلات بڑھا دی تھی بس اللہ کا جو حکم آ دے تو فورمز پر عمل کر لینا چاہیے یہ نیک سوال کرنا چاہیے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اس حکامات پر عمل کرنے کے بعد جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی حکم دے دے تو فورا اس پر عمل کر لیں دل و جان سے اور اس کے بارے میں کسی قسم کے کوئی رائے اور ہیلہ بازی نہ کریں امام مسلم بھی روایت کرتی ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا تھا جو اعلان نبوہ سے پہلے بھی مجھ پر سلام کرتا تھا اور اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں تو گائے زبقر آ کر مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ وسلم کی دعا سے جیسے وہ پہلے جو اللہ نے ستر ہزار لوگوں کو زندہ کیا تھا تو اس کو بھی زندہ کر دیتا لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول کو زندہ کرنے کے سلسلے میں مشقت کا کچھ بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنو سرائل پر ڈالنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ویسے دوسری طب یہ بھی تھا کہ وہ جو گائے جن کی تھی وہ بچارے غریب تھے تو ان کی بھی مدد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو فیدہ پہنچانا تھا اور یہ بتلانا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کسی عبادت سے تقریب حاصل کرنا بہت مستحسن ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یوں سمجھے کہ آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں یا اگر آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ عبادت کر لیں نوافل پڑھ لیں عبادت ضروری ہے کام کے مستحکم کرنے کے لئے عبادت ضروری ہے اس کام کے پائے انچام کو صحیح معنو تک پہنچانے کے لئے عبادت ضروری ہے حصول سواب کے لئے اور عبادت اس لئے بھی ضروری ہے کہ قرب رضا حاصل کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کو اس وجہ سے کرنے کا حکم دیا تھا تو آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارے لیکچر کے سمجھ آگئے ہوگی ملتی ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سرا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے حکامات پر عمل کرنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما حالینا اللہ البلاغ المبین آخر میں ان تمام آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کا سواب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرہوم والدہ کی دعا مخفض اور رسال سواب کے لئے پیش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اپنی جوال رحمت میں جگہ نصیب فرمائے بلند فرمائے